دوستو پنجاب کے راجنیتی گلیاروں میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا ہے اس سناٹے کو طفان سے پہلے کی شانتی مانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کرناٹک اور گوہا کو فتح کرنے کے بعد نرندر مودی اور آمیت شاہ کا عشب میگ یگ کا گھوڑا پنجاب پہنچنے والا ہے نو جوت سنگھ سدو کے بہانے پنجاب کانگریس میں بڑے پیمانے پر توڑ فوڑ کی تیاری چل رہی ہے دوستو آج ہم پنجاب کی راجنیتی میں پک رہی کھچڑی کے الگ الگ پہلوں پر بات کریں گے نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب کی راجنیتی کے سبن میں دو شبت بھی کمنٹ بوکس میں جرور لکھ دیں چلو آپ شروع کرتے ہیں منمون شنگھ سرکار کے سمیں کانگریس نے نرندر مودی اور آمیت شاہ کو چھوٹے کیسوں میں فسانے کی ساجی سرچ اسی سمیں مودی شاہ کی جوڑی نے دیش کو کانگریس مقت کرنے کا سنکلپ لیا تھا دوزار چودہ کی جیت کے بعد چناف کے جریعے راجیوں سے کانگریس مقت کرنے کا ابھیان چلایا گیا دوزار انیس کی جیت کے بعد کانگریس کو ختم کرنے کے لیے توڑ فوڑ کا راستہ اپنایا جا رہا ہے کرناٹک اور گوہ کے بعد آپریشن کمل کے لیے بھاج اپا کی لسٹ میں نام تو راجستان اور مدیہ پردیش کا بھی ہے لیکن پہلے نمبر پنجاب کا لگ سکتا ہے پنجاب کانگریس کے کئی نیتہ ایک دوسرے سے کھار کھانے کے ساتھ کانگریس ہائی کمان سے بھی نراج چل رہے ہیں سب ہی بھاج اپا کے سمپرک میں ہیں کبھی کو گولیاں بھی ڈالی جا چکی ہیں پنجاب کانگریس میں سمبھاویت فوڑ کا ستردھر کون بنے گا اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم آپ کا پرچہ پنجاب کانگریس کے کچھ جانے پہچانے چیرو سے کروانا چاہتے ہیں یہ پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ ہے پورانے کھلاڑی ہیں اپنے ویرودیوں کو ٹھکانے لگانے میں مہارت رکھتے ہیں کانگریس ہائی کمان سے نراج رہتے ہیں دو جہ سترہ کے ویدھان صبح چناف سے پہلے اپنی چھترے پارٹی بنانا چاہتے تھے تب ہی سے بھاج اپا کے سمپرک میں ہیں پچھلے مینے نئی دل لگے تو کانگریس کے نتاؤں سے کم بھاج اپا کے نتاؤں سے زیادہ ملکاتیں ہوئی تھی یہ کانگریس کے راجہ سبا کے صدر سے پرتاب سنگھ باجوا ہے پنجاب کانگریس کے پردھان رہ چکے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ کے کٹر ویرودی ہیں ایک بار گرداسپور سے فلم ابھی نتا بنود خنہ کو ہرانے کا سیرہ بھی ان کے سر پر سجتا ہے کانگریس ہائی کمان سے نراج رہتے ہیں گرداسپور لوگ سبا سیٹ سے اپنی پتنی چرن جیت کور کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے پیشے شک کار خانے دار ہیں سرمایہ بھی اچھا ہے گہرے راج نتا ہیں وقت آنے پر ہی کچھ بولتے ہیں لوگ سبا چناف کے سمیں گرداسپور سے پرتاب سنگھ باجوا کے بھاج اپا کے سمپرک میں ہونے کی خبریں آتی رہتی تھی اور یہ ہیں اپنے ہرمن پیارے نفجوت سنگھ سیدو بہت ایامی بیقتتف کے دھنی ہیں کرکٹ کھیلتے تھے تو چھکے لگانے کے لیے جانے جاتے تھے کمیڈی کرنے لگے تو ان کے پنچ درشکوں کی واہا واہی لوٹنے لگے راج نتی میں متداتوں کا پورا پیار ملا تھوڑے بڑ بولے اور اناڑی ہیں اکثر ہوا کا رخ پہچاننے میں گلتی کر جاتے ہیں بھاج اپا سے کانگریس میں آئے تھے اگر کیپٹن اور بادل کو مائنس کر دیا جائے تو نفجوت سنگھو کو بھاج اپا میں واپس جانے میں کیا اعتراج ہو سکتا ہے ارے دوستو بادل کے نام پر یاد آیا کانگریس میں ہونے والی اس سنبھاوت فوٹ میں اکالی دل اور عام آدمی پارٹی کے خوش ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے راج نتی کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ بھاج اپا کا مقصد کسی کو مکھیا پنتری پد پر بیٹھانا یا ہٹانا نہیں ہے بھاج اپا کا مقصد پنجاب کانگریس کا بٹوارہ کروانا ہے کیپٹن امرندر سنگھ مکھیا منتری بنے بھی رہ سکتے ہیں اور اپنا پدھ ہو بھی سکتے ہیں نیا مکھیا منتری کون ہوگا اس بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا رہا لیکن ایک بات یقین سے کہی جا رہی ہے کہ فوٹ کے بعد جو تصویر بنے گی اس میں بادل پروار کہیں فٹ ہوتا دکھائی نہیں دیتا البتہ ویدھائک کم پڑے تو اکالی دل عام آدمی پارٹی اور پنجاب اکتہ پارٹی میں بھی سیندھ لگائی جا سکتی ہے دوستو آج کی کہانی کسی پولیٹیکل فکشن جیسی لگ رہی ہے دعا کرتا ہوں کہ یہ افسانہ ہی ثابت ہو حقیقت میں بنے توڑ فوڑ کر پپکش کو ختم کرنا لوگ تنتر کے حط میں نہیں ہے لمبے سمعے میں بھاج اپا کے لیے بھی یہ کاؤنٹر پرڈکٹیف ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح کی حرکتیں کانگرس کے پتن کا قارن رہی ہیں کانگرس سے مختی کے لیے بھاج اپا نے بھی کانگرس کی راہ پکڑ لی ہے آگاج تو اچھا لگ سکتا ہے پر انجام سمیں بتائے گا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد